ان تین تصویروں سے کسان آندولن کی پولٹکس کو آپ سمجھ سکتے ہیں پہلی تصویر پردان منطری نریندر موڈی کی کسانوں کے ساتھ سمیلن کی ہے تو دوسری تصویر پرشم یوپی میں کیندری منطری سمیرتی ایرانی کی کسان سبھا کی ہے اور تیسری تصویر ہے بی جے پی کے راج سبھا سانسد ویریندر سنگھ کی جس میں انہوں نے کرشی صدار قانون کے خلاف حملہ بولا اب تک بی جے پی ترک دے رہی تھی کہ کسان آندولن راستیہ نہیں بلکہ پنجاب تک سیمیت ہے لیکن اب بی جے پی شاست راج یعنی حریانہ میں قانون کے خلاف بی جے پی کے سینئر لیڈر نے آواز بلند کی ہے سرکار نے قانون بنایا وہ یہ تھوڑا کہیں گے کہ یہ غلط قانون ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے کسان کے حط میں بنایا ہے کسان یہ کہتے ہیں کہ اس سے حوانہ آئیت ہوتا ہے تو اسی چیز کے لیے تو سمباد کی ضرورت ہے ہریانہ کی راجنیتی میں ویریندر سنگھ ایک بڑا نام ہے کسانوں میں ان کی گہری پیٹ ہے دوہزار چودہ میں بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور اب انہوں نے مورچہ کھول دیا ہے کسان صدھار قانون پر ویریندر سنگھ کی بڑی بات سمجھئے کسانوں کے ساتھ شامل ہونا میرا دھرم ہے سرکار اپنے قانون کو خراب کیوں کہے گی کسانوں کی بات سرکار کو سننی چاہیے کسانوں کے ساتھ سموات سے جل سمادھان ہو کسانوں کا سپورٹ پارٹی کا ویرود نہیں ہریانہ میں بی جے پی کے سینئر لیڈر کے کسانوں کے سپورٹ میں آنے سے مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ہریانہ کی خواب پنچائتیں کسانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہیں ہریانہ میں گوتر کے حساب سے خواب پنچائت ہوتی ہے خواب پنچائتوں کے ہریانہ میں اہم بھومکہ ہے الگ الگ گوتر کی چوبیس خواب پنچائتوں کا سپورٹ نردلی ایمیلے سانگوان سپورٹ واپس لے چکے ہیں کسان آندولن سے ہریانہ کی راجنیتی میں نئے سمی کرن بن رہے ہیں جو کھٹر سرکار کی چنوٹی بڑھا سکتے ہیں ہریانہ کی سنت بابا رام سنگھ کی آتمہتیا سے بھی لوگوں میں غصہ ہے وہیں بارہ دسمبر کو ہریانہ کی جپٹی سی ایم اور جے جے پی ادھیاکش دشینت چوٹالہ بھی راجنیت سنگھ سے ملے تھے اس وقت انہوں نے 48 گھنٹے کی ڈیڈلائن بتائی تھی پنجاب سے شروع ہوا آندولن اب پورے ہریانہ میں پھیل سکتا ہے اسی کڑی میں جے جے پی پہلے ہی کسان آندولن کو لے کر پشو پیش میں ہے اور اب ویریندر کا کسان کے سپورٹ میں اترنا ہریانہ میں سیاست کے بدلتے چہرے کا ایک روپ ہو سکتا ہے جو بی جے پی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے آج تک جوڑ